اتجاجی دھرنے کو جمہوری حق سمجھنے والے مرانوں کے دور میں گورنمنٹ سکول کے اسادزہ دھرنا دینے پہ مجبور دس ماہ گزر گئے سراپہ اتجاج قوم کے مہماروں کی شکایت سننے بھی کوئی حکومتی نمائندہ نہ آیا دس مہینے پور امن اتجاج کا کوئی اثر نہ ہوا تو اسادزہ نے پارلیمنٹ کی جانب مارچ کرنے کی تھان لی پولیس نے مارچ روک دیا اسادزہ کا مطالبہ ہے کہ انہیں دس ماہ کی تنخواہیں دی جائیں میں بیکس کی ایک ٹیچر ہوں اور یہ تیس سال ہو گئے ہیں اس پروجیکٹ کو لازٹ یئر بھی ہم نے یہاں پہ دھرنا کیا تھا پروٹس کیا تھا اس سے گرینڈ پروٹس تھا عمران خان صاحب نے اور شفقت محمود صاحب نے ہمیں ایک ٹائم پیریڈ گیا تھا کہ اس ٹائم پیریڈ کے درمیان جو ہے ہم آپ کو ریگولر کر دیں گے لیکن ابھی تک انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو ہم اس لئے پروٹس کریں کہ ہمیں ریگولائز کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ بہت ساری ٹیچرز ہیں ہائیلی کالیفائی ٹیچرز ہیں ڈیسیبر ٹیچرز ہیں بہت ساری ایسی ٹیچرز ہیں جن کی ڈیتھ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جو بیکس کا سکول چلا رہی تھی تو ان کے لیے جو ہے آواز اٹھانے کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ ہمیں جلد سے جلد اپنا وعدہ پورا کیا جائے کیونکہ انہوں نے لازٹ یئر ہمیں ایک ٹائم سپیسفک ٹائم پیریڈ دیا تھا کہ آپ کو اس ٹائم کے اندر اندر ہم ریگولار کر دیں گے لیکن اب وہ سال کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی تک انہوں نے ہمیں ریگولار نہیں کیا اور نہ ہی ان کے ارادے لگ رہے ہیں اس لیے پروٹیس کیا جا رہا ہے اور جب تک وہ ہمیں ریگولار نہیں کریں گے ہم ایسے کوئی بھی ہاں سے نہیں جانے والا ہے یہ اسلام آباد ہم دھرنا دینے کے لیے ہیں کیونکہ ہمارے سکول جو ہے 23 سال سے چل رہے ہیں اور وزیراعظم عمران خان نے جب ان کی حکومت نہیں کی تو وہ ہمارے ساتھ 2011 میں دھرنے میں شریف ہوئے تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب میری حکومت ہوگی جب میری وزارت ہوگی تو میں سب سے پہلے آپ لوگ کو بیک سٹیچر کو ریگولر کروں گا تو جبکہ عمران خان کی حکومت کو ایک سال ہونے کو آگیا ہے انہوں نے نہ تو ہمیں تنخواہیں دی ہیں نہ ہمیں بخص دی ہیں یہ مسئلہ ایک پنجاب کا نہیں ہے ایک زلے کا نہیں ہے اور پورے پاکستان کا یہ مسئلہ ہے آج ہمارے یہاں پہ ڈی چوک میں پورے پاکستان سے ازاد کشمیر، کراچی، سیند، پشاور، پنجاب ہر جگہ کی ٹیچر آئی ہوئی ہیں اور ہم اپنے حق کے لئے آئے ہیں ہمیں ریگولر کیا جائے اور ہم دس مہینے ہو گئے ہیں ہمیں تنخواہیں نہیں ملی ہمیں بغیر تنخواہوں کے پڑھا رہے ہیں ہمیں بچوں کی بکس چار سال سے نہیں ملی اس کے باوجود ہم پڑھا رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کیا گیا یہ دسمبر دوہزار اٹھارہ میں ہم نے دھرنا دیا تھا اس میں عمران خان نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگ کو جلد ریگولر کیا جائے گا لیکن اس چیز کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا ہم اپنا حق لینے کے لئے ہیں کہ تیج سال سے ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں گریب طبقے کے بچے ہیں تو ہم ان کو تیج سال سے پڑھا رہے ہیں لیکن ہمیں نہ وقت کے پہ کتابیں دی جاتی ہیں نہ کوئی ہمیں کوئی صحیح معافظہ دیا جاتا ہے نہ ہماری سہلین دی جاتی ہیں ہمارے دس دس مہینوں کی سال سال کی سہلین ہمیں نہیں دی جاتی تو ہماری وزیراعظم صاحب سے درخواست ہے کہ ہمیں مستقل پکچ کیا جائے اور ہمارے بچوں کو وقت پہ کتابیں دی جائے کہ ہم جانے کہ ایک ہاندان ہم تیس تیس پہ تیس پہ تیس پہ تیس پہ کتابیں دی جو کو پڑھا رہے ہیں تو ہمیں نہ کچھ بھی یعنی کہ وقت کے مطابق ہمیں کچھ نہیں مل رہا پورے پاکستان جایا ہوں وعدہ کئیان وعدہ پورا نہیں کئیان اسادزہ کا کہنا ہے کہ 23 سال سے خدمت میں مصروف بیکس اسادزہ کو مستقل کیا جائے کیمئرامین حسنائن قیون کے ساتھ ہنزلہ انساری ہنساب ٹیوی اسلام آباد